لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امام بخاری بخاری شریف میں امام ترمزی شریف میں امام ابو داود جو ہے وہ سنن ابو داود میں حضرت ابو حریرہ نزی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے تو تم میں سے جو کوئی چھینک مارے اور اس پر الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر حق ہے جو اس کو سنے تو یوں کہے یرحمک اللہ کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے اور جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے تو تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے تو حتی المقدور کوشش کرے کہ اس کو روکے کیونکہ جب بھی تم میں سے کوئی جمائی کے لیے موں کھولتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اچھا امام ترمیزی نے حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت نقل کی ہے اور اس سے درجہ حسن پر قرار دیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھینک اللہ تعالی کی طرف سے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنا ہاتھ موں پر رکھ لیا کرے کیونکہ جب آدمی جمائی لیتے وقت کہتا ہے آہ آہ تو شیطان اس کے اندر سے ہستا ہے اور اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو نہ پسند کرتا ہے تو اب اس سے یہ بات بھی سامنے سمجھ میں آگئی کہ جب کبھی چھینک آئے تو کیا کہنا ہے الحمدللہ اور جو سی چھینک کو سنے وہ کہے یا رحمت اللہ اور اگر جمائی آئے تو موں پر ہاتھ رکھ لے تو یہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور وہ آپ دیکھیں نا کہ کتنا برا لگتا ہے لوگوں کو جمائی آتی ہے اور بڑا گائے بھینس کی طرح موں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں موں پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے ہیں بہت برا لگتا ہے موسیقی